پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال کافی سارے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں انسٹاگرام پہ کہ اگر ہم لوگ دبائی آتے ہیں تو ہم یہاں سے یورپ موف کر سکتے ہیں ہمیں اگر دبائی آنا ہے تو ہمیں کس کام میں آنا چاہیے کونسی کٹیگری میں کونسی ٹریڈ میں کونسی ویزے پہ آنا چاہیے جس پہ آنے کے بعد ہم ایزیلی یورپ موف کر سکے تو ویڈیو بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ویڈیو اپنے انڈ تک دیکھنے ویڈ جیل سے ساری بات بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کیسے ہیں آپ امیدہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر حفیت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجائی کر رہے ہوں گے اللہ پاک سے دعاک اللہ پاک ہماری ساری مشکلات کو سان فرمایا اللہ پاک ہم سب کو اپنی وزو مان میں رکھیں انہی نکدوں کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز اگر اپنی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے شکریہ چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جیسا میں نے پہلے ارس کیا کہ بہت سارے لوگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال سے مجھے میسج کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ دوئی آتے ہیں تو کیا ہم یہاں سے یورپ موو کر سکتے ہیں کیا ہم لوگ مالٹا جا سکتے ہیں پولینٹ جا سکتے ہیں پورتگال جا سکتے ہیں ہمیں کس جاب پہ کس ویزے پہ آنا چاہیے تو آپ کو بتا ہے کہ انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش سے تھوڑا مشکل ہوتا ہے یورپ کا ویزا لینا اور ساتھ ساتھ میں جو ایجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پیسے آپ سے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فراد آنے کے بھی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ انڈیا سے اپلائی کرتے ہیں اگر آپ بنگلہ دیش نیپال پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں تو ایجنٹ لوگ بہت زیادہ پیسے بھی لیتے ہیں اور پیسے لے کے کام نہیں کرتے ہیں اور کام کرنے والے جو لو کہ وہ بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں ہر بندہ ایفورڈ نہیں کر سکتا اب کوششن یہ ہے کہ دوبیج سے کیسے جایا جا سکتا ہے کون سا کام دوبیج میں ہمیں کرنا چاہیے یا کون سے ویزے پیارنا چاہیے یہ چیز ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں آلموس ہر کام میں آپ لوگ جا سکتے ہیں لیکن کچھ ٹریڈ ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کے جو ویزا کے چانسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں جس میں آپ کا کام جلدی ہو سکتا ہے اگر کسی نارمل ٹریڈ میں کسی جنرل ورک میں اگر آپ کو پانچ سے چھ مینے کا پروسس ایجنڈ لوگ بتاتے ہیں لیکن اگر ان ٹریڈ میں آپ کو بتاؤں گا اگر اس ٹریڈ میں آپ یہاں سے موف کریں گے مالٹا فورتگال پولینڈ ایون کے کرویشیا رومانیا تو آپ لوگ ایزیلی جا سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ ٹریڈ بھی بتاتا ہوں کتنے پیسے یہاں پہ ایجنڈ لیتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں کتنا ٹائم لگتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں کیونکہ ریسنٹلی میں نے اپنے ایک فیملی ممبر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں دیکھیں اگر آپ نے یوروپ موف کرنا ہے آپ نے کم پیسو میں اتھنٹک ورک میں ورک پرمیٹ پر اگر یوروپ جانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو دوبئی آنا پڑے گا اگر آپ انسکلڈ ہیں آپ سکلڈ ہیں آپ کے پاس ڈگری ہے یا نہیں بھی ہے تو تب بھی آپ دوبئی آجیں یہاں پہ آپ آئیں گے آپ پانچ مہینے ایک سال کام پر اور یہاں سے موف کر جائیں اب ترکہ کار کیا ہوتا ہے کہ میں بات کروں گا ان لوگوں کی جنہوں کے پاس کوئی سکل نہیں ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ہوتلنگ لائن میں آئیں آپ ریسٹرنٹ کی فیلڈ میں ریسٹرنٹ فیلڈ میں جیسے ویٹر ہو جاتے ہیں کچن ہلپر ہو جاتے ہیں شیف ہو جاتے ہیں ہوتلنگ فیلڈ میں جیسے ہاؤس کیپنگ آ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ روم اٹنڈٹ آ جاتا ہے اس کے بعد ریسپشنس آ جاتے ہیں اگر آپ کو یہ جاب مل جاتی ہے دوبئے میں تو سب سے بیسٹ ہے کیونکہ ان جابز میں پورتگال میں بہت زیادہ ڈیمارڈ ہے مالٹا میں آپ بہت ایزیلی موف کر سکتے ہیں ویزا ریشو بھی اچھی ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے اور اگر آپ یہاں پہ آکے ڈرائیونگ لائسنس لے لیتے ہیں یا بائیک کا لائسنس لے لیتے ہیں اور اگر آپ کے پاس تھوڑے زیادہ پیشہ تو آپ ٹرک ہیوی ٹرک کا لائسنس لے لیتے ہیں تو پھر آپ کانیڈا بھی یہاں سے ایزیلی موف کر سکتے ہیں اب بائیک رائیڈر کی جہاں تک بات ہے آپ کو چار پانچ دار میں لائسنس مل جاتا ہے کار کا لائسنس آپ کو پانچ سے چیہزار یا سات ہزار میں مل جاتا ہے آج کل پیکج ہوتے ہیں پیکج میں سات سے آٹھ ہزار کا آپ کو لائسنس مل جاتا ہے اور ٹرکنگ کا لائسنس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن اس میں بھی یہ شاید آپ کے پندرہ سے سولہ ہزار یا بارہ ہزار لگ جاتے ہوں گے مجھ اتنا آئیڈیا نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس بائیک رائڈنگ کا لائسنس ہے تو آپ ملٹا ایزیلی موو کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہیوی لائسنس ہے ہیوی ٹرک ڈائیوی کا لائسنس ہے تو آپ پولینڈ جا سکتے ہیں ایزیلی جا سکتے ہیں آپ کینیڈا جا سکتے ہیں لیکن اس میں ہے کہ آپ کے پاس آئیڈس ہونا چاہیے آپ کے 5.5 بینڈ ہونے چاہیے اور ساتھ آپ کی جو مینیمم کوالیفکیشن ہے کنیڈا کے لیے وہ ٹین پلس ٹو ہونی چاہیے اور اس کے بعد پولینڈ میں آپ تو بہت ایزی جا سکتے ہیں پندرہ سو یورو سیوری لگتی ہے آپ کی پولینڈ میں اور اگر آپ کے پاس کار کا لائسنس ہے تو آپ یہاں سے ملٹا ایزیلی موو کر سکتے ہیں تو ہوتل یا ریسنٹ فیلڈ کا میں نے آپ کو بتا دیا میں نے آپ کو بائیک رائڈنگ کا بھی بتا دیا آپ کو میں نے ہیوی ٹرک ڈرائیور کا بتا دیا اس کے بعد اگر آپ سیکیریٹی گارڈ ہیں تو ملٹا میں بہت زیادہ سیکیریٹی گارڈ کی ڈیمانڈ آتی ہے اس کے بعد اگر آپ اکاؤنٹ ہیں جتنا آپ اوپر جاتے جائیں گے اس کے ساتھ اپوچنیٹی بڑھتی جاتی ہیں جتنے آپ زیادہ پروفیشنل ہوتے ہیں اتنی زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ میں نے ہوتل کا یا میں نے ریسنٹ کا کیوں بتا ہے کیونکہ ملٹا آپ کو بتا ہے ایک ٹورسٹ ڈسٹینیشن ہے بہت سارے لوگ وہاں پہ گومنے پھرنے جاتے ہیں تو ہمیشہ سہی ہوتلز یا ریسنٹ کی فیڈ میں وہاں سے ہمیشہ ڈیمانڈ آتی رہتی ہے دوبے میں اور آپ کا کام جو ہے نا ڈائی سے تین مہینے میں ایزیلی ہو جاتا ہے تو ٹرک ڈائیور کا میں نے پولینڈ کا بتا دیا کنیڈا کا بتا دیا بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ ڈیمانڈ چل رہی ہوتی ہے تو آپ کو ایزیلی ویزا بھی لگ جاتا ہے کیونکہ جیسے آپ پیکنگ کے کام میں جائیں گے ہلپر کے کام میں جائیں گے تو اس میں ویزا ریشو بہت کم ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے بیسیز ویزا نہیں دیتی بہت کم ویشو کرتی ہے لیکن ٹرک ڈائیور میں جو آپ کی ویزا ریشو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ہوتی ہے تو کنیڈا میں آپ دیفنیٹلی لگ پر ڈیپینڈ کرتا آپ کا لگ چل جائے تو دیفنیٹلی آپ کا کام ہو جائے کہ پولینڈ میں نائنٹی پرسنٹ ویزا ریشو ہے ٹرک ڈرائیور کی اور بائیک رائیڈر کا جو ویزا ہے مالٹا کے لیے اس کی نائنٹی فائیف پرسنٹ ریشو ہے اور جہاں تک میں نے ریسٹرنٹ اور ہوتل کی فیلڈ کا بتایا اس میں آلموسٹ آپ کی نائنٹی فائی سے اب آو ریشو ہوتی ہے یہاں پہ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ لینا آپ کی فائل پریپیئر کرنا فائل پریپیئر کر کے اس نے ایمپلائیور کو بیجنی ہے ایمپلائیور نے آپ کا ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہے جہاں سے جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا ورک پرمٹ ریسیو ہوتا ہے کنسلٹنٹ کو تو پھر اس نے ویزا اپلیکیشن اور جتنے بھی ریلیونٹ جو آپ کے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد اس نے آپ کو دینے ہیں اور آپ نے جا کے ایمپلائیور میں سبڈ کروانے ہوتے ہیں اب کنسلٹنٹ نے آپ کو ویزا نہیں دینا ہوتا ہے ویزا ایشو کرنا ریجیٹ کرنا یہ ایمپلائیور کا کام ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس میں کافی سارے لوگوں کا ویزا ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے اس بھی بہت سارے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جیسے اگر آپ مالٹا کے لیے یا پورتوگال کے لیے اپلائی کریں تو وہ سکتا ہے کہ وہ جو کامپنی جینون نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ کامپنی ٹیکس پیڈ نہ ہو ہو سکتا ہے وہ کامپنی بلیک لسٹ ہوگی جس میں جسے بھی ویزا ریجیکشن آتے ہیں اور ساتھ ساتھ بھی یہ کہ جو لو پروفائل جو کیس ہوتے ہیں یہ آپ کے ٹریڈ ہوتا اس میں بھی جو ویزا فسر ہوتا ہے شاید کبھی آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دیتا ہے لیکن ہوتل لائنز میں ڈرائیونگ لائسنس بائیک رائیڈنگ میں آپ کے چانسز جو ویزا کی ریشو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہے جنہوں کہ سیلری بھی اچھی ہوتی ہے آپ دیکھیں ڈرائیور کی جو سیلری پولینڈ میں وہ آپ کو ون تاؤزن فائی فرنٹ یورو ملتی ہے اگر آپ مالٹا چلے جائیں آپ بائیک رائیڈر میں تو آپ آلموسٹ ون تاؤزن یورو بنا سکتے ہیں اگر آپ پورتگال جاتے ہیں تو آپ کو سات سو آٹ سو پھر بھی مل جاتا ہے لیکن جہاں تک پورتگال کی بات ہے اگر آپ نے لانگ ٹرم کے لئے یوروپ میں رہنا ہے تو پورتگال سب سے بیسٹ ہے کیونکہ وہاں پہ جو ان کی امیگریشن پولیسیز ہیں وہ بہت زیادہ ایزی ہیں آپ چار پانچ سال بعد آپ کو پی آر مل جاتی ہے چھ سات سال بعد آپ کا پاسپورٹ آ جاتا ہے تو جب آپ کے پاس آپ کو پتا ہے کہ کسی یوروپ کنٹری کا پاسپورٹ آتا ہے تو آپ کے پاس ایک فریڈم ہا جاتا ہے کہیں بھی کانیڈا یوکی جرمنی اٹلی سپین آپ وہاں پورتگال سے موو کر سکتے ہیں وہاں پہ کام کر سکتے ہیں حالانکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پورتگال میں سیلری بہت زیادہ کم میں اتنی زیادہ سیلری نہیں ہے تو آخر میں یہ بتاتا جنہوں کہ جو ریٹ ہے آج کل کیا ہے دیکھیں اگر آپ دوبیہ سے کروشیا جاتے ہیں تو کنسلٹرڈ لوگ پندرہ سے سولہ ہزار درم مانگتے ہیں تو آپ پندرہ سے سولہ ہزار درم کو اپنی کنٹری سے اپنی جو انڈیا کی یا بنگلہ دیش کی یا پاکستانی جو کرنسیوں سے آپ کنورٹ کر لیں کہ کتنے پیسے بنتے ہیں اب مالٹا کا ڈیفرنٹ ریٹ ہے ڈیفرنٹ ریٹ کا ڈیفرنٹ ریٹ ہے کچھ لوگ دس ہزار بھی مانگتے ہیں کچھ لوگ پندرہ بھی بنگتے ہیں کچھ لوگ بیس بھی بنگتے ہیں ابھی ریسلٹی میرا ایک دوست سیکیریٹی میں گیا تو پچیس ہزار درم یہاں سے دیکھے گیا تھا اب آپ پرتگال کی بات کریں تو پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار بیس ہزار ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد پولینڈ کی بات کریں تو آٹھ ہزار سے ڈیمانڈ شروع ہوتی ہے چھے ہزار سے بھی کچھ ایجنسز لیتی ہیں اچھے ہزار سے لے کے بارہ ہزار تک ریٹ ہوتا ہے دیرم کی میں یہ بات کروں تو اس کو آپ اپنی کنٹری کی جو کرنسی ہے دیرم میں آپ کنورٹ کر کے دیکھ لیں کہ انڈیا میں پاکستان میں یا پنگلہ دیش میں یہ کتنے پیسے بنتے ہیں یاد رکھیں کہ دوبئی سے اگر آپ کی کنٹری اگر آپ انڈیا پاکستان پنگلہ دیش کے تو ہو سکتا ہے وہاں کی جو ویزا ریشو وہ ففٹی پرسنٹ ہو لیکن اگر آپ دوبئی میں کام کرتے ہیں چھے مہینے سے آپ کا اوپر ہو گئے اور سیم فیلڈ جو ویزا ہے فارنگز اپلا کر بارٹینڈر کا آپ کا ویزا ہے کرو میمبرز کا ہے جو کی ایف سی میں جو لڑکے لڑکیاں یا بینگڈالر میں کام کرتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس بائیک رائیڈنگ کا ویزا آر ایڈی یوی میں لگا ہوا ہے تو اسی اگر ٹریڈ میں اگر آپ مالٹا پورتگال میں پولنڈ میں اپلائی کرتے ہیں اس میں ویزا چانسز زیادہ ہوتے ہیں نارملی یوی میں جو ویزا چانسز ہوتے ہیں اگر آپ ایوریج سے دیکھیں تو اسی سے نوے پرسنٹ چانس ہوتے ہیں اگر انہی ویکنسز کے لیے اگر انڈیا باکستان بنگلدیش نیپال سے اپلائی کریں تو آپ کے چانسز ففٹی پرسنٹ رہ جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ویزا ریشو دوبیس سے اچھی ہے یورپ میں جانے کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایکسپنس آپ کا آدھا پڑ جاتا ہے فار ایکزمپل اگر پاکستان میں اگر کوئی پورتگال کے ویزے کا بیس لاکھ لے رہے تو دوبیس سے آپ اس میں دس لاکھ میں جا سکتے ہیں اگر انڈیا میں ایک کنسلٹنٹ مالٹا کے لیے آٹھ لاکھ لے رہا ہے تو دوبیس سے آپ چار لاکھ میں جا سکتے ہیں اگر پورتگال کا چھ لاکھ لے رہا ہے تو دوبیس سے آپ تین لاکھ میں جا سکتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو دوبیس کا ایکسپیڈینس بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ جو باہر کی زندگی آپ تھوڑا اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کر لیتے ہیں آپ کو گھر سے آپ کو اچھی لگے تو کانڈلی آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب ویڈیو کو کرنا ہے لائک ملتے ہیں چلیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ